بسم اللہ الرحمن الرحیم عورتیں تراوی کی نماز کیسے پڑھیں؟ تراوی پڑھنے کا آسان طریقہ سیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی ایک رات مسجد میں تراوی پڑھی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی پھر دوسری رات کی نماز میں شرکات زیادہ ہو گئے تیسری یا چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تراوی کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائے اور صبحوں کو فرمایا کہ میں نے تمہارا شوق دیکھ لیا اور میں اس ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر رمضان میں فرض نہ کر دی جائے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنے کی تاقیدی حکم دیا ہے لہذا ان کا کیا ہوا عمل بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی ماند ہے اور ان کی اطاعت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی اطاعت ہے لہذا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو خود خلیفہ راشد عشرہ مبشرہ میں سے ایک اور بہت بڑے فضائل کے حامل ہیں جلیل القدر فقہا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں رمضان المبارک میں باجمات تراوی کا احتمام کروایا تو سب نے ان کی تحسین کی کسی ایک نے بھی نکیر نہیں کی اس لیے تراوی کی نماز سنت موقع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کہ دور خلافت میں داخلی اور خارجی فتنوں کی کسرت اور مدت خلافت کی قلت کی بنا پر اس سنت عظیمہ کے قیام کا موقع نہ مل سکا لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس سنت کو جو عارض کی بنا پر موقوف تھی لیکن اب وہ عارض چونکہ باقی نہیں رہا تھا جاری فرما دیا ملا علی کاری علامہ طبیبی کے حوالے نکل کرتے ہیں اگرچہ تراوی باجمات حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نہیں تھی لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں تھے جو اس حقیقت سے باخبر تھے انہوں نے دائمی طور پر جاری فرما دیا تو انہیں اس کا بھی عجر ہے اور قیامت تک جو لوگ عمل کرتے رہیں گے ان کا بھی عجر ہے مرقات بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور نماز پڑھی لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی ان نمازیوں نے صبح ہونے پر دوسرے لوگوں کو بھی بتایا تو دوسری رات مجمع بڑھ گیا اور آن حضرت کے ساتھ لوگوں نے نماز ادا کی تیسری رات باتیں سن کر لوگ بہت اکٹھے ہو گئے حتیٰ کہ مسجد کی تنگ و آمانی ظاہر ہونے لگی اس شب صبح کی نماز سے فارغ ہو کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں پر متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کہ میں خطرہ میں احسوس کرتا ہوں کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اسے پڑھنا سکو گے تراوی کی نماز جس طرح مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے بہت سی خواتین اس غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید تراوی کی نماز صرف مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے عورتوں کے لیے اس نماز کو پڑھنا ضروری نہیں ہے حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے یاد رکھیے گا تراوی کی نماز سنت موقدہ ہے بغیر کسی شرعی عذر کے اگر اس کو چھوڑیں گے تو گناہگار ہوں گے مرد بھی پڑھیں گے اور عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے اگر عورتیں اس نماز کو بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑیں گے تو گناہگار ہوں گے اس لیے عورتیں بھی اس نماز کو ضرور پڑھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ مرد حضرات تو مساجد چلے جاتے ہیں جہاں پر باقاعدہ تراوی کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے لیکن خواتین گھر کے اندر اس نماز کو کس طریقے سے پڑھیں اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اس نماز کی نیت کیسے کریں گے اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جائیں گے سب سے پہلے تو ہم عشاء کے چار فرض پڑھیں گے عشاء کی نماز کے چار فرض پڑھنے کے بعد پھر ہم دو سنت موقدہ دو سنت ادا کریں گے اس کے بعد وطر نہیں پڑھیں گے پھر بیس رکعہ تراوی کی نماز ادا کی جائے گے بیس رکعہ تراوی کی نماز پڑھیں گے بیس رکعہ تراوی کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وطر پڑھیں گے چار فرض پڑھ لیے تو دو سنت پڑھ لیے اس کے بعد پھر بیس رکعہ تراوی کی نماز ہے اور وہ بیس رکعہ دو رکعہ کر کر کے پڑھ ہی جائے گی یعنی دو رکعہ پڑھ کے سلام پھیر دیں گے پھر اس کے بعد دو رکعہ اس طرح سے دو دو رکعہ کر کے بیس رکعہ تراوی کی نماز ادا کریں گے اگر آپ چار رکعہ پڑھتی ہیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے نماز ہو جائے گی لیکن بہتر نہیں ہے مناسب یہ ہے کہ دو دو رکعہ کر کے پڑھ ہی جائے اب دو دو رکعہ کر کے پڑھ لیں یا چار چار ہر چار رکعہ کے بعد تراوی کی دعا کو پڑھیں گے اگر آپ کو دعا زبانی نہیں آتے تو اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں ہر چار رکعہ کے بعد اس دعا کو پڑھیں گے چار چار رکعہ کے بعد اس طرح بیٹھ کر دعا یا تصویح پڑھی جائے گی بیس رکعہ اس طرح سے مکمل ہوگی اب مسئلہ یہ ہے کہ ان بیس رکعاتوں میں ہم نے کون سی صورتیں پڑھنی ہیں ناظرین اس کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں یہ ضروری نہیں کہ یہ صورتیں پڑھی جائیں گے جو بھی آپ کو قرآن پاک آتا ہے کوئی صورتیں آپ کو آتی ہیں دس صورتیں آتی ہیں دس پڑھ لیں پانچ آتی ہیں پانچ پڑھ لیں جب وہ دس صورتیں ختم ہو جائیں ابھی تراوی کی نماز باقی ہے تو پھر دوبارہ سے ان کو دہرا لیں ابھی بھی باقی ہیں پھر دوبارہ سے دہرا لیں اسی طریقے سے تراوی کی نماز میں جو صورتیں آپ کو آتی ہیں وہ صورتیں پڑھتے جائیں گی اور اسی طریقے سے بیس رکعات تراوی کی نماز ادا کریں گے اگر آپ کو صرف چار صورتیں آتی ہیں یعنی چار قل آتے ہیں تو تب بھی آپ کی نماز بلکل آسان طریقے سے ادا ہو جائے گی یعنی دو رکعاتوں میں آپ نے دو قل پڑھ لیے اس کے بعد پھر دو رکعاتوں میں پھر دو قل پڑھ لیے اس طریقے سے چار رکعات بھی پوری ہو جائے گی چار قل بھی پورے ہو جائیں گے پھر دوبارہ سے ان کو دہرا لیں لیکن ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے کہ پہلی والی بعد میں نہیں پڑھنی اور بعد والی پہلی نہیں پڑھنی اس طریقے سے نہیں کرنا پہلے اس کو پہلی رکعات میں پڑھ لیں جو بعد میں آ رہی ہے اس کو بعد میں دوسری رکعات میں پڑھ لیں یہ تو تھا کہ تراوی کی نماز ادا کرنے کا طریقہ اب اس کی نیت کیسے کرے نیت کہتے ہیں دل کے پوختہ ارادے کو زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کوئی لازم نہیں ہے کوئی شرط نہیں ہے دل کے اندر جو آپ کا ارادہ ہے آپ کھڑی ہوئی ہیں آپ نے دل کے اندر ارادہ کیا ہے کہ میں دو رکعات تراوی کی نماز پڑھتی ہوں بس یہی نیت ہو گئی اس کے علاوہ کوئی زبان سے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے لیکن علماء بیان فرماتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا یہ مستحب ہے اگر آپ زبان سے نیت کریں تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں دو رکعات نماز تراوی واسطے اللہ تبارک و تعالی کے مو میرا کعب شریف کے اللہ اکبر یہ طریقہ ہے نیت کرنے کا زبان سے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے بیس رکعات ختم ہو جانے کے بعد پھر دعا پڑھیں گے دعا کرنے کے بعد پھر وطر کی نماز پڑھی جائے گے کیونکہ ہم نے پہلے وطر کی نماز نہیں پڑھی تھی پھر چاہیں تو آکے نفل بھی پڑھ سکتے ہیں چاہیں تو یہ چاہیں تو نہ پڑھیں وہ آپ کی مرضی ہے وطر پڑھنے کے بعد آپ کی نماز ختم ہو جائے گی یہ نماز تراوی ادا کرنے کا طریقہ ہے عورتوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ تنہا تراوی کی نماز پڑھ لیں اگر گھر میں جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں بھی شریک ہو سکتی ہیں لیکن عورتوں کا امامت کرنا درست نہیں ہے عورتوں کی امامت کی کئی صورتیں ہیں کوئی حافظہ خاتون ہے وہ اپنے گھر کے مرد عورت کی امامت کرے یہ ناجائز ہے اس لیے کہ مرد عورتیں مردوں کی امامت نہیں کر سکتی ہیں غیر القرون میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے حضرات صحابیات میں بعض بہت بلند مقام کی حامل تھیں حضرت عائشہ کا عمل و تقوی میں صحابہ کی نگاہ میں بلند و مقام تھا حضرات صحابہ مشکل مسائل میں ان سے رجوع کیا کرتے تھے لیکن کوئی ایک واقعہ بھی ایسا مذکور نہیں ہے کہ عورتوں نے مردوں کی امامت کی ہو حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو پیچھے رکھو جیسے اللہ نے ان کو پیچھے رکھا ہے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو مردوں سے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے اور اگر عورتوں کو مردوں کا امام بنا دیا جائے عورت کا مردوں کے آگے ہونا لازم ہوئے گا اس لیے عورتوں کے لیے مردوں کی امامت کرنا ناجائز اور حرام ہے موجودہ حالات میں بعض لوگوں نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ گھر میں حافظہ عورت ہے اور مردوں میں کوئی بھی امامت کرنے کا اہل نہیں ہے یا مرد کو زیادہ قرآن یاد نہیں ہے تو کیا عورت اپنے محرم مردوں کی امامت کر سکتی ہے ظاہر ہے کہ اس کا حکم بھی عدم جواز کا ہے مرد حضرات جس طرح فرض نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح ترابی کی نماز بھی ادا کریں گے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں